اسلام علیکم میں عزیز عزیز ہوں سینٹ کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ بل پاس ہوا ہے یہ خبر ابھی میڈیا کے پر کہیں بھی نہیں آئی اور میں آپ لوگوں کو یہ خبر دے رہا ہوں بیسکلی یہ خبر انصار عباسی صاحب نے جنگ گروپ کے اندر جنگ کی ویب سائٹ پر بھی یہ شائع کی آج کی تاریخ میں پاکستان جو غریب ملک ہے جس میں جو ہے وہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہے ڈیفورٹ کی طرف یہ ملک جا رہا تھا اور اسی ملک کے تین سو دس لوگ پرسوں کے دن جو ہیں وہ سمندر کے اندر ڈھوک گئے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ پاکستان کی موشی حالہ ٹھیک نہیں ہے پیسہ نہیں ہے پاکستان میں روزگار تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ باہر گئے ہیں اب یہ جو بل منظور کیا گیا ہے انسان عباسی صاحب کی جو خبر ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو ذرا حوصلے سے آپ نے یہ سننا ہے کیونکہ یہ آپ کے جو ٹیکس کا پیسہ نا وہ یہاں پر لگے گا اب یہ آپ سنے ذرا غور سے ہیں انسان عباسی آپ کہتے ہیں جی سینٹ نے گزستہ جمعے کو متفقہ طور پر لیکن جلد بازی میں پرائیوٹ ممبرز کی جانب سے پیس کردہ ایک بل کو منظور کر لیا جس کے تحت چیئرمن سینٹ جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے زیادہ جو مراد یافتہ افراد میں ہیں ان میں شامل کر دیا گیا ہے انہیں وہ پھر چاہے موجودہ چیئرمن جو ابھی کام کر رہے ہیں یا پھر ریٹائر ہو چکے ہیں اب ریٹائر کو کچھلے پچاس بھی ریٹائر ہو چکے ہیں وہ اب اس سے فائدہ اٹھائیں گے یہ متنازہ بل چیئرمن سینٹ تنخواہ الانس اور مراد ایک دوہزار تئیس کو ایک اور بل کے بعد فوری طور پر منظور کیا گیا بل میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں بعد میں بتاتا ہوں کہ کون کون اس کے اندر شامل تھا یہ جو وعددار ڈالی گئی ہے پاکستانی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر اچھا جی بھی یہ ہے کہ جی ہر سینٹ چیئرمن کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد یعنی کہ بادہ سے ریٹائرمنٹ تاہیات بارہ ملازمین اور چھے گارڈ مستقل طور پر ملیں گے یعنی کہ اٹھارہ لوگ ان کو مستقل طور پر بارہ ملازمین آپ اندازہ کریں کہ بارہ ملازمی ایک چائے بنائے گا ایک بسکٹ لے کرائے گا ایک جوتا کالش کرے گا ایک اسطریق کرے گا ایک جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہوگا ایک جو ہے وہ چھت پہ کھڑا ہوگا ایک جو ہے وہ سلائے گا ایک جو ہے وہ کپڑے دھوئے گا اب جا کے بھی میلے جو ہے وہ یہ آٹھ میرے پاس بنے ہیں جبکہ یہ بارہ ہیں پھر اس کے بعد ایک کنگی دے گا یہ میرے پاس نو ہو گئے ایک جو ہے وہ سپائی کرے گا یہ میرے پاس دس ہو گئے ایک جو ہے وہ باتروم کی سپائی کرے گا گیارہ ہو گئے سارے کام ہو گئے ابھی بھی ایک پورا نہیں کر بارہ بارہ ملازمی چھے جو ہے وہ گارڈ دیے جائیں گے ان کو اچھا جی ساتھ ہی جہاں بھی وہ جائیں گے وی وی آئی پی پروٹوکول ان کو ملے گا وہ ملکی اور بینل اقوامی جو سفر کریں گے اپنے اور بچوں اور اہل خانہ کے لیے ہوائی جہاز جو ہے وہ طلب کر سکتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے لیے بچوں کے لیے اور اہل خانہ کے لیے ہوائی جہاز طلب کریں گے پیسہ کون دے گا حکومت پاکستان اگر کوئی سہولت یا مراد اس بل میں رہ گئی اب یہ انٹرسنگ چیز ہے جی کہ یہ جو بل پیش کیا گیا اس کے آگے بھی مراد ہیں لیکن وہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دی رہی اگر کوئی ایسی چیز جو رہ گئی ہے اس بل میں وہ بعد میں یہ سنیں گی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی سہولت یا مراد اس بل میں رہ گئی ہو تو بعد میں وہ فنانس کمیٹی سے اس کا مطالبہ کر سکیں گے بل کے سیکشن 21 میں کہا گیا ہے کہ تین سال کی مکمل مدت کے لیے چیئرمن سینٹ رہنے والا شخص تاہیات مکمل حفاظتی بندوبست کا حق دار ہوگا یعنی جو اعلانیہ رہائش گاہ ہوگی ایک رہائش گاہ وہ بتائیں گے کہ یہ میری رہائش گاہ ہے اس پہ چھ سنتری چار پولیس والے انصداد دیشتگردی فورس ایک سکوڑ گاڑی میں رینجرز پھر فرنٹ ائر کور یا فرنٹ ائر کانسٹیبلیوی کا اہل کار ہوگا ان سب کے لیے وفاقی حکومت یا جو سبائی حکومت ہے وہ انتظامات کرے گی اس کو سیکشن سولہ کے مطابق چیئرمن سینٹ فنانس کمیٹی کے مجوزہ ذاتی عملہ رکھنے کا بھی مجاز ہوگا پھر آگے آجیں گی پھر وہ ریگولر ہو یا کانٹریکٹ پہ ہو یہ نہیں فرق پڑے گا وہ ذاتی عملہ رکھے گا ایسے ملاغمین کی تدار بارہ سے زیادہ نہ ہوگی یہ وہ جو میں آپ کو بتایا ہے سیکشن بیس میں لکھا گیا ہے کہ سینٹ کی فنانس کمیٹی چیئرمن سینٹ کو ایسی اضافی مراد دے سکتی ہے جو وہ مناسب سمجھے مطلب اگر جو یہ جو سینٹ کی فنانس کمیٹی ہے وہ چیئرمن سینٹ کو سمجھتی ہے کہ جی ان کو جو ہے وہ یہ پاکستان کے چیئرمن سینٹ رہے ہیں تو ان کو ایک بیس کروڑ کا یا تیس کروڑ کا بنگلہ لے کر دینا چاہیے تو وہ لے کر دے دیں گے ان کو کیونکہ اضافی مراد ہے یہ جی جو وہ مناسب سمجھے وہ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ چیئرمن سینٹ آٹھ لازمہ سالانہ مجاز ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سواب دیتی گرانڈ کو کسی بھی وقت کسی بھی سطح تک بڑھایا جاستا ہے مطلب آٹھ لاکھ روپے یا اس سے جو زیادہ ہیں وہ اس کو چاہیں تو بیس لاکھ کر دیں چاہیں تو بیس کروڑ کر دیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا کیونکہ بل منظور ہو چکا ہے اب جی چیئرمن اور سابق چیئرمن اور ان کے اہل خانہ بھی اہلیہ بیواؤں کی تبی سہولیات سرکاری و نیچی ہسپتالوں کے ساتھ ان کی رہائیس ڈاؤں پر بھی لا محدود انداز سے فراہم کرنے کی مجزوری دی دی گئی ہے مطلب چیئرمن سینٹ جو سابق ہے یہ موجودہ ہیں ان کے اہل خانہ ان کی اہلیہ اور بیواؤں کو تبی سہولیات دی جائیں گی وہ سرکاری پرائیویٹ ہسپٹل میں بھی دی جائیں گی اور گھر پر بھی اب آپ کا ہسپتال چل کے آئے گا جو ان کو تبی سہولیات چاہیے ہوں گی اس کے بعد اس سیکشن تیرہ میں چیئرمن سینٹ کے سفری الاؤنس اور بیرون ملک سفر کے پروٹوکول کا ذکر کیا گیا ہے چیئرمن سینٹ نائب صدر نائب سربراہ مملکت یا نائب صدر کا جو پروٹوکول ہے ان کو وہ دیا جائے گا اپنے غیر ملکی سفر کے لیے چیئرمن سینٹ وفاقی صوبائی حکومت مسلح اخواج کسی فلائنگ کلب یا کسی چارٹڈ ائر سروس پروائیڈڈ کا تیارہ سرکاری قیمت پر حاصل کریں گے مطلب اس کا جو پیسہ ہے وہ سرکاری طرف سے دیا جائے گا تو وہ اپنے غیر ملک کی سفر کے لیے چیئرمن سینٹ جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں چیئرمن سینٹ کو کمرشل تیارے میں اپنی فیملی کا ایک ممبر علاو ہوگا جبکہ ایک جبکہ ریکوزیشن تیارہ کردہ تیارہ یعنی کہ جو تیارہ باہر سے یہ لیں گے مسلح فار سے یا کسی چارٹڈ ائر پلین لیتے ہیں تو اس کے اندر یہ چار ارکان فیملی کے لے جا سکتے ہیں مزے ٹھیک ہے جی اب جی آگے آتے ہیں رہائشگاہ جو ہے بل میں چیئرمن کے سفری الاؤنس اور ملکی سفر کے لیے فیملی کی مرات کے تفصیل تفصیلی مرات اور سہولتیں بھی شامل ہیں رہائشگاہ سرکاری رہائشگاہ پر مفت ٹیلی فون کی سہولت یہ رہائشگاہ ملے گی سرکاری رہائشگاہ پر مفت ٹیلی فون کی سہولت ٹیکس دہندگان کی جیب سے حاصل کردہ مفت تنظین و عرائش اپنے اور اپنی فیملی کے لیے مفت سرکاری گاڑیاں مفت پٹرول سمجھ لگری ہے نا مفت پٹرول اضافی الاؤنس دفتر حاصل کرنا یا دفتر بنانے کا الاؤنس مطلب میرا دل کیا کہ جی مجھے آپ ایسا کریں بلو ایری میں دفتر چاہیے جی مجھے بیس کروڑ کا لی یہ دفتر ہے دے پیسہ آپ بل منظور ہوا ہوا ہے مفت پٹرول مظل میری جو فیملی ہے وہ سالہ دن گاڑی بگاتی رہے عام عمام جو ہے وہ اس کے لیے پانچ روپے لیٹر پٹرول کیا جائے تو حکومت کو جو ہے وہ غشی کے دورے پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ مفت پٹرول ہے موت کریں آپ پٹرول اپنا پاکستان کا ہے نکل رہا ہے اسلام آباد سے چیئرمنٹ سینٹ کے نیچے سے ہی نکل رہا ہے وہ جو ہمارا ہے نا وہاں سے اس کی بلڈنگ کے نیچے رہے اچھا جی اب اینڈی اور فیملی کے یہ مفت سرکاری گاڑیاں مفت پٹرول اضافی الاؤنس دفتر وغیرہ ساز و سمان الاؤنس ٹی اے ڈی اے بھی لیں گے جبکہ تنخواہ اس کے علاوہ ہوگی یہ ساری مرات کے بعد جا کے ان کو ملے گی تنخواہ وہ کتنی ہوگی وہ نہیں ہے یہاں اب آتے ہیں جی چیئرمنٹ اور سبک چیئرمنٹ سینٹ کی یہ مرات اور سہول دیار کی فیرست اس قدر لمبی ہے کہ یہ بورا بل نو صفوں پر شامل ہے یعنی کہ یہ جو مرات ہیں جی تو میں نے آپ کو موٹی موٹی چاندہ بتائی ہیں یہ جو مرات ہیں یہ نو صفوں کے اوپر لکھی گئی تھی کہ سبک چیئرمنٹ اور مجودہ چیئرمنٹ یا آنے والے چیئرمنٹ یا پچھلے جتنے بھی گزرے گئے ان کو کتنی مرات ملیں گی یہ نو صفے کے اوپر لکھا گیا تھا اس میں سے میں نے شاید آپ کو ایک ادر صفہ پڑھ کے یہ سنایا ہوگا یا دو صفے پڑھ کے سنا دی ہوں گے نو صفے ہیں آپ اندازہ کریں اس غریب ملک کے چیئرمنٹ سینٹ کے لیے پھر جی جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے دنیوز کا بتایا کہ انہوں نے اس بل کی مخالفت کی تھی جماعت اسلامی نے اس بل کی مخالفت کی تھی لیکن ان کا مائک ہی نہیں کھولا گیا ٹھیک ہے اب وہاں پہ اگر کوئی یہ جو مشتاق احمد صاحب ہیں یہ اس کی مخالفت کا رہت ہے نگر یہ دب مائک ہی نہ کھولو ٹھیک ہے نہ مائک کھولے گا نہ یہ صاحب بولیں گے اور نہ جو ہے وہ یہ بل منظور ہونے میں کوئی رکاوٹ آئے گی اب یہ جو بل منظور ہوا اس کے اندر شامل کون کون تھا نون لگ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جے یو آئی فے اور پی ڈی ایم شامل دگر تمام جماعتوں نے اس پرائیویٹ بلز کی حمایت کی پیپلز پارٹی مسلم لگ نون پھر پی ٹی آئی پھر مولانا صاحب کی جماعت اور پی ڈی ایم سب نے اس کی جو ہے وہ حمایت کی ہے اس بل کی پھر آجیں گی یہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ دو سابق چیرمنم سینیٹر رضا ربانی اور فاروق نائق جو ہیں وہ یہ پیش یہ جو بل ہے وہ پیش کرنے میں شامل تھے کیونکہ وہ ثابق تھے تو نو سوکوں کے جو مرات آئی یہ جو بل منظور ہوئے اب فاروق نائق صاحب کو رضا ربانی صاحب کو بھی یہ ساری مرات جو ہیں وہ ملیں گی اب یہ نیجی بل پیش کرنے والوں کی جو توٹل ارکان کی تعداد وہ چالیس تھی جس میں اپوزیشن لیڈر لیڈر جو ہیں وہ سینیٹر شہزاد وسیم بھی شامل ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وہ بل ہے جو ابھی میڈیا کے اوپر اس کا کوئی چسچہ نہیں ہے ابھی بلکل خموشی ہے یہ جنگ نیوز کے اوپر ہے جی آپ e.jung.com.pk slash detail slash 470684 یہ نیوز ہے جی آپ اس کو جا کے اندیس جون دوہزار تئیس انسار عباسی صاحب کے نام سے یہ نیوز جو ہے وہ جو